بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیلا سٹار و دیاسر رشید ناظرین آج پھر موضوع بحث بنائیں گے ترکیش روامے دیریلیس ایرترل کو جسے دیریلیس ایرترل بھی کہا جاتا ہے اور پاکستان میں ایرترل غازی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ ڈراما پچھلے دو ماہ سے پاکستان میں موضوع بحث بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پر بھی اس کے کافی چرچے ہیں اس کے بہت سے لوگ ناکد بھی ہیں اور بہت سے لوگ اس کی حمایت میں بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں یہ تیرمی صدی میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد سے پہلے کی کہانی ہے ایرترل جو تھے وہ سلطنت عثمانیہ کی جنہوں نے بنیاد رکھی ان کے باپ تھے اور اب تک سلطنت عثمانیہ کی بنیاد سے پہلے انہوں نے جو دیکھا جس طریقے کی بغاوتوں کو کچھلا اور جس طریقے سے اپنی مضبوط بنیاد رکھی یہ ساری کہانی اس میں شامل ہے اس میں مرکزی کردار نبھایا ہے ایرترل کا جنہوں نے کردار نبھایا ہے ان کا نام ہے انجن ایلترن دریتن ان کا نام ہے اور یہ ایسا کردار نبھایا کہ جو چھاپ چھوڑ گیا بہت سے ذہنوں پر اور حلیمہ سلطان کا جنہوں نے کردار نبھایا ان کا نام ہے اسرہ بلجک اس طرح ہی بہت سے کردار ہیں جو ذہنوں پر نقش ہو چکے ہیں جس طرح ترگت کا کردار ہے اس کے علاوہ دوان کا کردار ہے سلیمان شاہ کا کردار ہے اور بہت سے جو نیگٹیو کردار نبھائے جس طرح نویان کا کردار ہے اور اس کے علاوہ کردوگلو کا کردار تیتش کا کردار یہ بہت سے کردار ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں ایک نیا سبق دے دیا ہے اور موضوع بحث یہ بات بنی ہوئی ہے آج اس سارے ڈرامے پر بات کرنے کے لیے پاکستان فلم انڈسٹری اور ڈراما انڈسٹری کے بڑے نام ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سہیل احمد صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور سینئر صاحب ہی اور تجزیہ کار رانہ عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے سید نور صاحب آپ کی جانب آؤں گا سید نور صاحب کوئی بھی ڈراما ہو سب سے پہلے اس کے تخلیق کار کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہانی کس نے لکھی ہے کہانی پہلے مضبوط ہو پھر اس کا جو کردار نبھانے کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ کردار اچھے طریقے سے نبھا سکے پھر کاؤسٹیومز پہ بات آتی ہے پھر پروڈکشن پہ بات آتی ہے تو آپ دیریلیس ایرتگرل کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اور اس کے جو ناقد ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے چینلز جو ہیں جی اس کو اپنے سمجھ نہیں آرہا اگر اہنیت دینی ہے تو ساتھ میں یہ دیویٹ ہونی چاہیے کہ جی کی ہے ہم دکھا رہے ہیں لیکن ہم یہ دیویٹ کیوں نہیں کرتا لیکن یہ تو دکھا دیا اب پاکستانیوں کے لیے کیا ہے پاکستانی دیکھرز کے لیے کیا ہے پاکستانی رائٹرز کے لیے کیا ہے پاکستانی چینلز کے پاس کیا ہے کیا گمیٹ ایسا کوئی ڈراما پیدوس کرے گی کیا گمیٹ کوئی قدارہ یا ایسا کچھ سپورٹ کرے گا کہ ایسا ڈراما بنایا جائے تاکہ ہمیں بھی کوئی ڈسکشن کا موقع ملے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خامخواہ یہ اتنی اہمیت دے رہے ہیں ایک تسسٹان کو تو ٹھیک ہے دیجئے لیکن ساتھ میں اپنے لوگوں کو بھی اہمیت دیجئے اپنے لوگوں کے حوالے سے بھی پاس کیجئے کہ آپ کے پاس بہت بڑے بڑے آکٹرز پڑے ہیں بہت بڑے بڑے آکٹرز پڑے ہیں یہ تو ایک مثال بن گئی اب ہمیں مثال قائم کرنے ہیں آپ یہ دیکھئے اسے بڑا ڈراما بنائیے اسے اچھا ڈراما بنائیے ایسا ڈراما بنائیے جیسے ہے تو اس کیوں نہیں تپیٹ کرتے اس کے آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی تاکہ جو لوگ اس کی سپورٹ میں ہیں وہ پاکستان کے میکرز کی سپورٹ میں بھی آئے ہیں پاکستان کی پڑکشن کی سپورٹ میں بھی آئے ہیں اور یہاں بھی پوزیٹیوٹی میں سمجھتا ہوں کہ آنے چاہیے یہ لڑائی جھگڑا کوئی پیور میں یہ مزاق ہے ہم پتہ نہیں کیوں اپنی انیت کسی بدیسی چیز کو دے دیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہ ہو تو وہ بڑی چیز بن جاتی لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ دیبیٹ بھی کرنے چاہیے کہ گمت کے ادارے متارک کیوں نہیں ہو رہے گمت کے ادارے متارک کیوں نہیں ہو رہے وہ پی سی وی کو جو پاکستان کا نیشنل چینل ہے اس کو بڑا کیوں نہیں بنا رہے اس کو اس مقام پہ کیوں نہیں رہا رہے کہ وہ ایسے سامنے پیڈیوز کرے وہ ایسی لیے پڈیکشنز ہیں وہ لے کے سامنے ہیں لہذا مجھے تو معاف رکھئے کہ میں کوئی بحث کروں گا یا اس کی نیگٹیوٹی کو دیکھوں گا یا اس کی پوزیٹیوٹی کو دیکھوں گا میں نے وہ کامہ دیکھا ہی نہیں ہے میں نے صرف سنا ہے اور جو سنا ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کر لی نور صاحب ساتھی رہی گا راشد محمود صاحب جیسا کہ سید نور صاحب بھی بات کر رہے ہیں پوزیٹیوٹی لانی چاہیے لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ہی بہتر ہیں دوسرا کم تر ہے آپ خود کو بہتر سمجھئے لیکن دوسرے کو کم تر بھی نہ سمجھئے بہت سی بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ لنڈے کے کپڑے پہن کے بات کی جائے انہوں نے اتنی جلدی کسی ڈرامے نے یا مووی نے اتنی ریٹنگ نہیں لی جتنی اس نے ریٹنگ لے لی ہے تو ہم اسے اگر دکھا رہے ہیں اسے اگر ریاست اپنے طور پر اپنی عوام کو دکھا رہی ہے تو کیا اس کا یہی میسج ہے کہ ریاست کسی دوسری کی تہذیب کو اپنانا چاہتی ہے یا پھر یہ میسج ہے کہ ریاست اس طرح کے ڈرامے بنانا چاہتی ہے آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے جی 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 وقتی وقت ہے سر میرے ملک میں پاکستان ٹیلی ویجن میرے سامنے پیدا ہوا تھا میں اس وقت ریڈیو پاکستان لاہور میں ہوا کرتا تھا اور اس کے اندر یہ پاکستان ٹیلی ویجن بنا تھا دیکھیں اس سب کانٹیننٹ میں ٹیلی ویجن ڈراما جو ہے اس کے موجد ہمیں پاکستان ٹیلی ویجن نے ایجاد کیا تھا ہمارے پڑوس میں کوئی کانسپ نہیں تھا پیرلگ دیٹر کا یا آرٹ موویز کا یا کچھ اس سائے کا سارا اس سب کانٹیننٹ میں ہم نے ایجاد کیا اس ڈرامے کے حوالے سے مجھے اس کا وہ جو ایک موٹیویشن یا ہماری ہسٹری جو ہے اس کے حوالے سے وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے میری صرف ایک گزارش ہے کہ اس ملک میں ہم ڈراموں سے دوسروں کو موٹیویٹ کریں گے یا فیزیکل ایمپلیمنٹ سے میرے ملک میں بہتر ورس سے مختلف شکلوں میں جیسے اور جگہ مافیاز جو ہیں انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہماری ڈراما انڈسٹری ہماری ٹیلم انڈسٹری میں بھی اسی طرح مافیاز پھر جب یہ بے شمار چینلز آئے تو انہوں نے اس قدر اس قدر بربادیاں کر دیں ساری کی ساری نئے 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 ظلم ایجاد کیا گیا ارے میرا ریلیجن بینگ ایم مسلم اس میں جتنی لیبارٹی جتنی وہ چھوٹ رب نے دے رکھیا لیکن وہ مادر کے در آزادیاں نہیں ہیں ہم نے کیمکس بڑی اچھی کاؤز ہے بڑی اچھی بات ہے بڑا اچھا لیکن کیا پاکستان ٹیلی ویژن جس میں کروڑوں اربوں روپے اس سکسٹی فائیف سے لے کے آج تک انویسٹ کیے گئے جن لوگوں پر جس ٹیلنٹ پر جب وہ گھروم ہوئے ہیں جب وہ آئے تو ان کے اس میں ان کی پوٹنشل پر انکار نہیں ہے بہت بہت بڑے نام تھے جب یہ یلغار ہوئی ہمارے پرائیفٹ سیکٹر کی تو سب کے سب گولڈن چیک ہے لے کے تو نکل گئے وہاں سے اور ان چینلوں پر اس کے بعد ان کا نام کہیں آج تک ہم نے سونا ہی نہیں سوائے سونے کے پنجروں میں بند رہے بربادیاں ہم نے خود کی ہیں ہم میں بہت پوٹنشل ہے ہم نے شاہین آج سے کچھ تیس پیٹی کبراس پہلے بنایا تھا ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی کتاہیاں جو ہیں ان کی پروژیکشن کرنی ہیں ہم اس طرح اپنی تاریخ سے کہ یوں ہوا تو وہ ہوا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہمارے لکھنے والے نہیں ہیں کیا ہمارے ہاں یہ سارا مجھے کوئی اعتراض نیات چنائے جو اس ملک میں صاحب اختیار جو ہوتے جو جس کے اختیار میں ہوتا اس کا جو جی چاہے کرتا اور وہ ہمیں ماننا پڑتا ہمارے اختیار میں کچھ نہیں مافیاز ہیں آپ اپنے پاکستان یہ ترکی کا جو ہے ترکی ہمارا برادر ملک ہے بہت اچھا ہم بڑی محبت کرتے ہیں وہ ہم سے کرتے ہیں لیکن ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ترکی کا وہ وہ ڈراما چل رہا ہے جس پہ ان کے ڈیسیز ان کے سارے کے سارے کہیں اس پہ فوق کر کے اس کو رضی چھپایا پراہ کرم ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہے آپ یہ ڈراما جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری ہسٹری ہے ہماری ہسٹری ہمیں کیا پتا یہ جو کچھ داستانے ہم سنتے ہیں ایسا ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا نصیم اجازی صاحب نے بے شمار اس طرح کے نامر لکھے اور بے شمار لوگوں نے لکھے ہمارے ہاں یہ پوٹینشل ہے ہماری حکومت چلے مجھے کوئی اعتراض میں آپ چلا رہے ہیں چلایا آپ کی اختیار میں آپ چلا سکتے ہیں ریٹنگ نے بربادی کی ہے میرے پاکستان ٹیلی ویژن اور میری اس ڈراما انڈسٹری کی ریٹنگ کون ریٹنگ کرتا ہے بھئی کون ریٹنگ کرتا ہے ہمارے تو الیکشن جب ہوتے ہیں تو اس پہ جو جیتا دوسرے کہتا ہے یہ ہوا یہ ہوا ہمارے ہاں فیزیکل ایمپلیمنٹس نہیں ہیں سر اس میں تھوڑی سی توجہ کیجئے دکھائیے آپ کے ڈراما لیکن میری حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پاکستان ٹیلی ویژن جس پہ کروڑوں اربوں روپے اس قوم کے آج تک انویسٹ ہو چکے ہیں اس میں یہ خود بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ خود کیوں نہیں بناتے ہیں آپ طول کے پرائیویٹ سیکٹر کے ڈرامے چل لیں کوئی ایک مدھے پی ٹی وی کی پروڈیکشن پچھلے برسہ برسہ دکھا دے جس میں کوئی ایسا کام کیا ہو یہ ہمارا پاکستان کا ملکی چینل ہے یہ فیملی چینل ہے اس کی جو ساری کا سارا ذابطہ ہے وہ کچھ دوسرے پرائیویٹ سیکٹر سے یہاں ریٹنگ ہی صرف کنسیڈر نہیں کرنی ہے ایک نومیکل انسیٹنگ بربادیاں ہو گئی لوگ کام کرتے ہیں ان کو کئی کئی مہینے پیسے نہیں ملتے ہیں کہا ہے کی ریٹنگ کہا ہے کی یہ ساری بہت اچھا سارا کچھ لیکن اس کو آپ چلے آپ دکھا دیا دکھا لیکن آپ کو اپنے طور پر بھی غور کرنا چاہیے ہمارے ہاں لکھنے والے بھی بہت بڑے ہیں ہمارے ہاں کام کرنے والا ٹیلنٹ وہ ہے جس نے سکھایا ہے دنیا کو یہ مافیا سے نکلے اور یہ جو گمکس ہیں میں اس پر بلیو نہیں کرتا بہت اچھا ہے دراما بڑا اچھا لکھا بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں ہم نے اچھا نہیں کیا ہوئے ایک نئی سیکڑوں ہزاروں مثالے ہیں ہمارے پاکستان ٹیلی ویجن لیکن پچھلے کچھ دہائیوں سے اس قدر بربادیاں گس بیٹھ لیا آتے ہیں وہ صرف اپنی پرجیکشن اپنے نمبر بناتے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں کہا چلے جاتے ہیں تو فر گوڈ سیکھ مجھے کوئی اتراز میں آپ یہ بھی دکھائیے اس کے بعد بھی دکھائیے آپ کے اختیار میں موٹی بیشنل مجھے جذبہ یا مرائل دینا تو وہ فیزیکل ایپلیمنٹ سے ہے ڈراماوں سے کچھ نہیں ہوتا ہمیں وہ ڈرامے وہ سیکرپٹ بنانے چاہیے کہ ہم یہ جو کچھ بھگت رہے بھائے کیوں یہ تاریخ بنائے اور یہ پی ٹی بھی خون بنائے ڈراما بنا نہیں سکتے وہ ہر چیز ہے ہمارے لیکن ہمارے ہاں جو بنانا چاہتا اسے ہم بنانے نہیں دیتے اور جو ماتیاز ہے جو ایفیڈیٹ لوگ ہوتے وہ ہر دور میں انہی کی ایسے ایسے چینل ہے اپنی پروڈیکشن جو ان کی اسی کی پروڈیکشن کرتے ہیں اسی کی ریٹنگ ہوتی اسی کے ایوارڈ ہوتے ہیں اسی کا سارا کچھ ہوتا ہے فگوڈ سیکھ فیکس بلیور ہو جائیے صحیح راشد صاحب ساتھ ہی رہی گا میں آپ کی زانے پھر واپس آتا ہوں سوہیل احمد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے سوہیل صاحب بہت شکری آپ کے وقت کا سوہیل احمد صاحب آپ نے تھیٹر میں بہت نام کمایا ہے راج کیا ہے تھیٹر کی دنیا پہ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے ہی تھیٹر کا کانٹنٹ جو اٹھا کے ہے وہ بھارت اپنے تنگ چلا کر وہاں پر پذیرائی حاصل کرتا ہے ہماری ہی چیزیں چوری کر کے چلائی جاتی ہیں تو اس وقت ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے بحث یہ ہے کہ ایک ڈراما ہے دریلیس ایرتگرل ترکش وہ پروڈیکشن ہے اسے پاکستان میں چلانے کی اجازت دی ریاست نے وہ پاکستان کے پاکستان ٹیلیوین پر نشر ہوا اور اس کے بعد اس کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ تمام اداکار اس ڈرامے کے وہ پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اب بحث دو رخ اختیار کر چکی ہے ایک رخ یہ ہے کہ اس ڈرامے کو پاکستان میں نہیں چلانا چاہیے تھا اپنے ڈرامے بنا کے چلانا چاہیے تھا دوسری بحث یہ ہے کہ اس ڈرامے کو چلانا چاہیے اور پاکستان کی کولیبوریشن ترکش گورنمنٹ کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے ڈرامے ترکش زبان میں ڈب ہو کر وہاں پر چلائے جا سکے آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اسلام علیکم جناب والیکم السلام سر یا علیہ وظہور اللہ کا شکر سر بلکل ٹھیک ٹھاک یا تو آپ بہت بھیلے ہیں یا پھر آپ بہت زیادہ کنٹری لبر ہیں کیونکہ یہ جو اور کافی کاف لے کے بیٹھے ہوئے نا ثقافت کے حوالے سے جو جو بھئی یہاں پہ تو ثقافت کی بھیلے بھیلے اس لیے کہا ہے کہ اس کی تو یہاں پہ کوئی اہمیت ہی نہیں میں آپ کے جذبات کو آپ کی محبت کو اسلام کرتا ہوں یہ ملکوں کے پوری دنیا کے اندر قوموں کے لیے ملکوں کے لیے سب سے اہم چیز ثقافت ہی ہوتی ہے بلکہ شکسپیر کا کہنا ہے کہ جو قومیں اپنی ثقافت بلا دیں ان کے جغرافیے بدل جاتے ہیں تو یہ اتنی اہم چیز ہے ثقافت تو مگر آج تک اس کو کبھی بھی کسی بھی حکومت نے اہم نہیں لیا اور یہ جو چل رہا ہے داما یہ بھی اس میں بھی کسی پرسنل سفارش کا یا پرسنل تعلق ہوگا کسی کا اس کا معاملہ ہے ورنہ ثقافت کے حوالے سے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کے لیے یا لوگوں کو تاریخ بتانے کے لیے تو یہ داما بلکل نہیں گھریتا گیا ہوگا ورنہ یہ راشد محمود صاحب بلکل نہیں فرما رہے ہیں کہ تاریخ کے حوالے سے ہم لوگوں نے بڑے بڑے اچھے بلے کیا ہوئے ہیں سلطان ٹیپو بھی کیا ہوئے ہم نے یہ شاہین جس نے یہ راشد محمود صاحب نے بڑا باکمال رول کیا تھا وہ بھی کیا ہوئے ہیں اور بے شمار من تو میلا ہوا ایک دفعہ ایک سیلیجن چینل پہ پھر ایک دفعہ قاسمی کہانیاں ہوا پی ٹی وی پہ پھر ایک دفعہ اشباق احمد صاحب کی سارے کا جو تھے افثانے اور کہانیاں ان کے حوالے سے ایک باقاعدہ سیریل چلی سیریز چلی یہ تو ہوتا رہا ہے یہاں سے فلموں میں بھی فلم انڈسٹری کے اندر بھی تاریخ کے حوالے سے بڑے بڑے اچھے ٹاپک جو ہیں وہ کھیلے جائے اور کوئی اٹھ کیا گیا ہے تو یہ تو ایسی تو بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز آئی ہے اور اس کو نو ڈاؤن وہ اچھا ہوگا میں نے بھی مجھے معافی دے دیئے تھا دیکھا نہیں ہے اما وہ اچھا بھی ہوگا اور لوگ اسے پسند بھی کر رہے ہیں لوگوں کی پسندیدگی کے حوالے سے بھی کہتا چلو کہ لوگ ہمارے جو ہیں ہماری جو قوم ہے اسے اپنے آپ کے یقین نہیں ہے اس کی تربیت اس طرح کی ہوئی ہوئی ہے کہ اس کو اپنے شان پہ یقین نہیں ہے اپنی ریمہ پہ اپنی میوش حیات پہ یقین نہیں ہے ان لوگوں کو شاروخ اور اپنا سلمان خان اور کرینا کپور اور کترینا کپور یہ اچھے لگتے ہیں اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ جتنی دیر تک نصرت فتح علی صاحب باہر نہیں نکلے انہوں نے جا کے وہاں سے گا کے وہ اپنی ریکارڈنگ ادھر نہیں بیٹھی اتنی دیر تک نصرت فتح علی کو کوئی نہیں تھا جانتا ماں سوائے یہ ثقافتی حلقوں کے تو پبلک میں ان کی پذیرائی اسی وقت شروع ہوئی جب وہ باہر سے چکر لگا کے آئے تو یہاں پہ یہ کہنا کہ اس کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے یہ پوچھے ایسا مایار نہیں ہے چونکہ یہ قوم بیچاری جو ہے اس کی میکنگ اس کی کریکٹر میکنگ اس کی مائنڈ میکنگ اس طرح کی ہوئی ہے کہ ان بیچاروں کو اپنے پر یقین ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ثقافت کے حوالے سے جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے اگر آپ میں تو نا جی پیمرہ کی سنسر کمیٹی کا پہلی جو سنسر کمیٹی بنی تھی پیمرہ جب محکمہ وجود میں آیا اس کی پہلی سنسر کمیٹی کا میں ممبر تھا اور میں نے ایک دفعہ یہ آواز اٹھا کے تو وہ جو تھا سٹار پلس بند کروایا تھا وہ میرا خیال ہے آپ کو یاد ہونا جی 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 بند ہوا تھا وہ میری ہی احتجاج سے بند کیا گیا تھا جس کا صافتہ فروق ہمارے شیئرمین تھے تو میں نے وہاں پہ چیخوا میں کہ یہ جو دراما ہے ہمارے مذہب میں جہاں پہ آنکھ بند کرنے کا حکم ہے وہاں سے یہ دراما کھولتے ہیں اپنا تو یہ تو ہم تو اپنی بھابیوں بہنوں دوستوں کی بیویوں بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں اپنی بہنیں سمجھتے ہیں ہمیں تو بھابی ماں کی صورت میں نظر آتی ہے تو یہ جو ہیں ان کی سٹوریاں یہ تو ساری ہی اس طرح کی ہیں کہ یہ ہمارے پرداروں کو مجروع کر رہے ہیں ہمارے رشتوں کو مار رہے ہیں ختم کر رہے ہیں ہماری خیرت کو ہماری اناہ کو ہماری ایڈو کو تو وہ جسر صاحب نے ایکشن لیا اور اسے بند کیا مگر حکومت میں اس سے کوئی عمل ایسا نہ کیا کہ سارے چینلز اس سے کاربند ہوں کہ وہ نہ دکھایا جائے کچھ دکھا رہے تھے تگڑے چینلز مالکان اور کچھ نہیں تھے دکھا رہے جس سے پھر کیبل آپریٹرز جو ہیں انہوں نے شور کیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں آپ نے اس طرح کا سلوک روا رکھا ہے کہ تگڑے آدمی جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اور ہم جو باڑے چینلز کیبل آپریٹر ہیں ہم نہیں صرف چلا رہے ہیں تو آپ جب قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے کوئی اصول کوئی قانون وضا کرتے ہیں تو پھر وہ ڈابو ہوتا ہے پورے ملک کے اندر یہ اپنے اپنے تائیں اپنے اپنی سیٹوں پہ اپنے اپنے چینلز پہ اپنے اپنے درہوں میں اپنے حلقے میں تو ہم بفتبو کرتے ہی رہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر یہ قانون بننا ہے کہ باہر کی جو چیزیں ہیں ڈرامے یا فلمیں وہ آئیں یہاں پہ تیرا محسوس یہ ہے کہ پھر برابری کی سطح پہ آپ ان کے ساتھ باہر کریں ہمارے یہاں پہ اس سے پہلے تو اس کو بھی ترکی میں ڈب کر کے تو ترکی زمان میں ادھر لگانا چاہیے اور بے شمار آرے جانے پڑے ہوئے ہیں یہ تو آج ترکی کا چینلز جو ہے ہمارا بڑا پیارا ہمارا بڑا صورت دوست ہے ہمارا بھائی ہے ترکی جو ہے کنٹری میں اس سے محبت سے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے مجھے بڑے پیارے ہیں مگر یہ انہوں نے تو نہیں نا کہنا آپ کو آپ بھی اس طرح کریں یہ تو آپ نے خود سوچنا ہے وہ تو اپنی ثقافت سے اپنے ملک سے بے پناہ پیار کرتے ہیں اور پاکستان سے اور پاکستان کی عوام سے بھی بے پناہ پیار کرتے ہیں اس لئے انہوں نے اپنا ڈراما یہاں لگانے کے لئے مجھے جو جہاں تک انفرمیشن ہے کہ یہ ویزی ریاضم کو انوالف کیا اور بی ٹی وی کے اندر آپ جلے جائیں اس کے آپ جا کے دیکھیں سوڈیوز ابھی بھی پورے پاکستان میں بڑے بڑے چینلز میں بھی وہ ایکوپمنٹ بھی نہیں ہے وہ مشینری موجود نہیں ہے وہ سوڈیوز نہیں ہیں وہ سسیلٹیز موجود نہیں ہیں جو پی ٹی وی کے پاس ہیں آج تو پی ٹی وی کا یاد ہوئے کہ آپ نے ڈراما بند کر دیا تو پھر آپ نے سیونٹی فائی پرسنٹ عملہ نکال دیا وہ تو سارے ادھر بیٹھے ہوئے سیٹر تو ساری ادھر ہی ہیں پیسے تو سارے لے رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ جو بند کیا جامعہ اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوا اس میں آپ نے کیا 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 سوچ کے کیا چیلے وہ پچھلی اپومتوں نے کیا تو وہ جب آپ اپنی دکانیں بنا لیں نہ مار کی تو آگے آپ کے بچے معذور ہو جاتے ہیں وہ پھر کام نہیں کرتے کرایا آ رہا ہوتا ہے یہ پی ٹی وی کا آپ کا گھر بے سنگ چلنا شروع ہو جائے آپ کے بچے معذور ہو جائیں ان کو کام کرنے کی عادت پھول جائے تو یہ ہی ہوا پی ٹی وی کے ساتھ جس کا یہاں پہ آنا شروع ہو گیا کرایا وہ مسجد کے بجلی کے بل میں بھی آتا ہے جو ویلڈنگ کر رہا ہے لگا کے اپنا پلانٹ ویلڈنگ پلانٹ گریلوں والا وہ اس کی دکان پہ بھی آ رہا ہے پی ٹی وی کا بل وہ سارے لوگ دل دے رہے ہیں وہ آپ دازہ لگا لیں کتنے کو کروڑ میٹر ہوگا اور کتنا پیسنگ کوئی کر کے ہو رہے ہوں گے سو دو سو کی صورت میں تو میرا مطلب ہے کہ اس کی پلاننگ تو بھئی ہم لوگوں نے تو کرنی نہیں ہے ہم لوگ تو ہیں کاریگر ہم تو کام کرنے کے لیے ہیں اس کے لیے جو انفرسٹرکٹر اس کا بنانے کے لیے اس کا کوئی آرکیٹیکٹ نہیں ہے اس بیلڈنگ کا یعنی یہ تمام اصول جو ہے یہ قومی اسمبلی میں وضع ہونے چاہیے سوہیل صاحب کتا کلامی کی محضرت میں وضع ہونے چاہیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈراما ایکس جو ہے وہ اٹھارہ سو چھہتر کا ہے آج تک ڈراما ایکس نہیں آرہم بدل سکے اور تو آپ بات جھوڑیں آج تک ہم اپنا ڈراما ایکس نہیں بنا سکے ہم اپنے حوالے سے اپنے اب ہم نے تو ثقافت ارہیتا تھی تو ہم نے جو بگواز کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی ثقافت ہے ہماری انڈیا کے ساتھ بھئی ثقافت ہی تو دو تھی اسی لئے تو ہم نے ملک علاقہ کیا ہم نے ہزاروں اپنے بزرگ شہید کروا کے یہ ملک اسی لئے عادل کیا تھا کہ بھئی ہماری ثقافت اور ہے اور ثقافت میں اور سے ہم نہیں ہم نہیں مندروں میں جاتے یہ سارا کچھ ہمیں نہیں چاہیے ہم نے ملک علاقہ لیا ملک علاقہ لیا وہی دکھا رہے ہیں جو پہلے دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی حصول بزا نہیں ہو سکا آپ کیا لینے جاتے ہیں سملیوں میں اپنی ثقافت کو بھولانے والے ہم خود ہی ہیں ہم نے خود اپنی ثقافت کو بھولائی اسے پسے پشت ڈال دیا سوحیل احمد صاحب ساتھی رہی گا میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں رانہ صاحب جیسا کہ سوحیل احمد صاحب بھی بات کر رہے ہیں ثقافت کو ہم نے بھولا دیا ہے ہم اپنی ثقافت کو سنبھال نہیں سکے ثقافت کسی بھی خطے کسی بھی قبیلے یا کسی بھی ذات کا ایک آئینہ دار ہوتی ہے وہ مذہب سے ہو یا مذہب سے ہٹ کر ہو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا اپنے خطے کی ثقافت دکھانی ہے یا اپنے قبیلے کی ثقافت دکھانی ہے یا پوری مسلم دنیا کی ثقافت دکھانی ہے کیونکہ ایک طرف ہمیں اسلاموفوبیا کا بھی سامنا ہے اسلاموفوبیا کو بھی ختم کرنا ہے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں یہ تو ہماری ثقافت ہی نہیں ہے یہ تو ہماری ایک تیرے مارکہ راؤں میں خوشکیوں میں تھے لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں جچتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تو وہ بھی تو ثقافت مسلم امہ کے طور پر لی گئی نا ہمیں تو پڑھایا ہی وہ گیا یہ سب اپنی اپنی فیلڈ کے جئیت نام ہیں بڑے لوگ ہیں انہوں نے جو سکھایا وہ ہم نے سیکھا جو دکھایا وہ ہم نے دیکھا اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے اس کے لیے کیا کردار ادا کیا جا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں یاسر ایک تو جو تینوں ہمارے کیسٹ ہیں آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کا ایک نام ہے سوہیل احمد صرف آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ سوہیل احمد صاحب یہ ایک سٹیج آرٹسٹ ہے اب ایک ٹی وی پروگرام اہد کا نام ہے سوہیل احمد صاحب کے ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور یہ بہت بڑی فیملی ہے بڑی پری لکھی اور ایسی فیملی ہے جس نے پاکستان کی حدمت کی ہے راشر محمود صاحب ان کا ایک اپنا نام ہے اور یہ بھی صرف اس فیلڈ میں نہیں ہے ان کا بہت سیدمات ہے اور سید نور صاحب ان کی فلمیں ان کی چیزیں یہ ایک تینوں ایک ایسے نام ہے جو پاکستان کے اندر واقعی پاکستان کے بہچہ ہیں نا پوری دنیا میں بدقسمتی عماری کیا ہے انڈیا کے اندر وزارتِ ثقافت انڈیا کے اندر ہونے والے کوئی بھی ایسے فیصلے اس پہ فنکار شامل ہوتے ہیں آرٹسٹ شامل ہوتے ہیں رائٹر شامل ہوتے ہیں ان کی اسمبلیوں کے اندر آپ دیکھیں نا کتنے آرٹسٹ موجود ہیں کتنے فنکار موجود ہیں کتنے رائٹر موجود ہیں امریکہ کی اسمبلی امریکہ کی حکومت میں دیکھیں ترکی کی حکومت کے اندر دیکھیں جس کا ہم ڈرامہ لگا رہے ہیں آپ اسی طرح چلیں چائنہ میں دیکھیں میرے پاس یہ لسٹ موجود ہے کہ دنیا کے سیونٹی فائی پرسر ممالک ایسے ہیں جہاں پر آرٹسٹ کو اتنی عزت دی جاتی ہے رائٹرز کو اتنی عزت دی جاتی ہے کونِ ارکانِ اسمبلی منتحب کیا جاتا ہے ان کو اس معاشرے میں اس الملک کی ثقافت کے حوالے سے ہونے والی ہر چیز میں شامل کیا جاتا ہے لیکن بدقسمی دی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسا نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر فنکار کو بس ایک حد تک رکھا جاتا ہے اس سے آگے لے کر نہیں جایا جاتا اگر آپ ان تینوں لوگوں کا معازنہ کرتے ہیں آپ ہم کی بات کر رہے ہیں رانا صاحب فاقوں سے مر گئے صرف حکومت نے اعلانات کیے کچھ نہیں دیا آپ کریں میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ان تینوں کے سامنے دنیا کے کوئی بھی رائٹر لے آئیں کوئی بھی آرٹسٹ لے آئیں ان کے اور ان کے ناموں میں ان کے ٹراموں میں ان کے سپیچ میں ان کے گفتگو میں زمین آسمان کا برک ہے مجھے یاد ہے سویل احمد صاحب نے سٹیج چھوڑ دیا اس لیے چھوڑ دیا جب انہوں نے دیکھا کہ سٹیج پر اب وہ چیز نہیں رہی جسے میں پیش کرنا چاہتا ہوں ڈانس آ گیا تو میں اس میں نہیں آوں گا چھوڑ کے سائٹ پہ ہوگئے یہ لوگ ہوتے ہیں ہماری بدقس میں دیئے ہے کہ یہ ترکی چوڑ راما جس کو ہم بڑا ترجیح دے رہے ہیں میں نے چونکہ یہ پورا دیکھا ہے میں نے ہسٹری پڑھی ہے میں نے ابن عربی کی ان کتابوں کو پڑھا ہے جو واقعی اسلامی کتابیں ہیں ان کو اسلام میں بڑا ایک رتبہ حاصل ہے پوری دنیا ان کو پڑھتی ہے تو یہ انہوں نے تو اپنی ثقافت کو دکھا دیا پاکستان تک بھی پچھا دیا لیکن اور آپ کو پتا ہے اس درامے پہ ترک گورنمنٹ جو ہے اس نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تو ہمیں اب اصل ضرورت یہ ہے کہ ہمیں تو اس حکومت کو یہ بل پاس کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر یا صوبوں کے اندر اگر وزارت ثقافت ہے تو اس میں ہمیں آرٹسٹوں کو رکھنا چاہیے رائٹرز کو رکھنا چاہیے تاکہ جنہیں پتا ہو کہ ہم نے کس طریقے سے اس شعبے کو لے کر چلنا ہے دوسرا کیا ہماری یہاں پر جو تاریخ ہماری ہے ہم نے پاکستان کو کس طرح بنایا کس طرح ہماری ماں و بہنوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا کس طریقے سے پاکستان جو بنا ہے اس میں کافلے جب آتے ہیں ہاک اور خون دیکھ لیں تو آپ کو نظر آجے گا یہ ڈرامے دوبارہ بننے چاہیے یہ اسی ملک کے ڈرامے تھے نا وارث ڈرامہ ہوتا تھا گلیاں سنسان ہو جاتی تھی یاد ہے آپ کو بالکل گلیاں سنسان ہو جاتی تھی تو سہیل صاحب اس وقت لوگ کیا کرتے تھے پھر ہم نے بہت سے ڈرامے ایسے دیکھے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں تھی تو کیا آج مجھے یاد ہے جب آپ بھی انڈیا سے کوئی آتا ہے نا تو وہ ڈونٹتا ہے کہ سید نور کی فلم کون سی ہے فلاں فلم مجھے دے دے یار انڈیا میں باندھا ہے دیکھتے ہیں سہیل احمد کے ڈرامے مجھ سے لے کے جاتے ہیں لوگ راشد نور صاحب کے لے کے جاتے ہیں ٹی وی نہیں ہوتا تھا ہمسائیوں کے گھر میں جا کے منت سماجتیں کر کے ڈراما دیکھتے تھے اب تو ایشو یہی ہے کہ میں تو بس سید نور صاحب اور باقی دوستوں سے گارش کروں گا کہ سید صاحب کیا ہم کوئی ایسی فلم نہیں بنا سکتے میری جہاں تک اطلاع ہے کہ پاکستان کے اہم ترین ایک بریہ دارے نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اور اسلام کی تاریخ پر ایسی فلمیں بنائیں گے اگر ہمارے گھروں میں بیٹھ کر یہ ترکی ڈراما اتنا زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ گھر میں آٹھ فرد ہے تو ساتھ دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنی فرماری بنائیں گے تو کیا ہم اصل آپ اس طرف جاتے ہیں کیا ہم ایسے اور اس سے بہتر نہیں بنا سکتے اور اس سے ہمیں حکومت کو حکومت سے ہمیں کیا چاہیے جویش شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا جویش شیخ صاحب بہت شکریہ وقت کا جویش شیخ صاحب آپ نے ایک بڑا نام کم آیا پاکستان کے فلم انڈسٹری میں اور آپ کے مدہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور وہ پاکستان کے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں اس وقت بات ہو رہی ہے ایک ٹرکش ڈرامے کی جسے پاکستان میں بھرپور پذیرائی مل رہی ہے ہم یہ تنقید نہیں کرتے کہ یہ ڈراما پاکستان میں کیوں دکھایا جانا چاہیے اگر ثقافت کوئی اپنی دکھا رہا ہے اسے پذیرائی مل رہی ہے لوگ اسے پسند کر رہے ہیں تو دکھایا جانا چاہیے بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں کہاں پر گرا دیا گیا خود بنانے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے جاتے یار بات یہ ہے کہ ایک ڈراما ہے جس کو پذیرائی مل گئی ہے اور وہ سارا کچھ وہ کیونکہ آکم وقت نے کہہ دیا کہ یار یہ ڈراما ہے اور وہ اس بنیاد پر کہا ہے کہ اس کا ہمارے اسلامی ہسٹری سے وہ منسلک ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کے لیے کوئی سپیشل یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے اب پہلی دفعہ آپ پہلے بھی تو دیکھیں نا پچھلے کتنے سالوں سے ترکیس ڈرامے مختلف چینل پر دکھائے جا رہے ہیں تو اس وقت کوئی خود کیوں نہیں بولا بھئی یہ ابھی وہ اورتگال آ گیا تو وہ سب پریشان ہو گئے اس لیے کہ اس کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے اور پوری دنیا میں وہ دیکھا گیا ہے اور صرف اس لیے کہ وہ شاید عمران خان نے کہہ دی ہے تو اس وجہ سے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے حساب سے ہمارے بھی ڈرامے آج کل بہت اچھے بن رہے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں ڈپ کر کے دکھائے جاتے ہیں تو اس میں ہم کو کمپٹیشن کے اس حساب سے دیکھنا چاہیے ہاں اس لیول کا ہم نہیں بنا سکتے جس لیول کا وہ ڈراما بناتے ہیں جو ان کی پروڈکشن ہوتی ہے جو پیسہ لگاتے ہیں وہ ہم ابھی نہیں کر سکتے مگر پھر بھی الحمدللہ ہمارے ڈرامے پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں لوگ پاگل ہیں اس کے پیچھے تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے میرے نزدیک شیخ صاحب ہم بھی اس کے مداہوں میں شامل ہیں بات یہ ہے کہ اگر حکومت نے اس کی اجازت دی ہے حکومت کی جانب سے وہ چلوایا جا رہا ہے تو یہ بہتر طریقہ ایکار نہ ہوتا کہ ترکش گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جاتا کہ آپ کے ڈرامے ہم ڈب کر کے چلاتے ہیں ہمارے ڈرامے آپ ڈب کر کے چلائیں تاکہ دونوں جانب بہتری ہو ایکچلی یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے آج اگر کوئی خبر آپ نے پڑھی ہو تو وہ اس میں جو ترکش اس ڈرامے کا جو پروڈیسر ہے اس نے کہا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ کوپڈکشن کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ مل کے کرنا چاہتا ہوں وہاں کے آدھے ایکٹر اور آدھے ترکش ایکٹر لے کر بنانا چاہتا ہوں so this is just the beginning اللہ نے چاہا ہے تو انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا شیخ صاحب ساتھ ہی رہی گا راشد محمود صاحب راشد صاحب اس وقت ہماری جو ذمہ داری ہے بطور عوام اور پھر ایک جگہ بطار حکومت ہمیں اپنی ڈراما انڈسٹری یا فلم انڈسٹری کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا تشخص بہت بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیا کرنے ہیں کیونکہ دو دہائیوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے ہم زوال پذیری کی جانب گامزن ہیں ہم نے جو اہد ساز ڈرامے بنائے جس کے نقوش ابھی تک ذہنوں پر نقش ہیں لوگ بوڑے ہو جاتے ہیں ہمارے بڑے بوڑے ہو گئے لیکن انہیں ڈرامے کا ایک ایک کردار اور اس کا ایک ایک جملہ ابھی تک زبانی یاد ہے ایسے ڈرامے بننے میں مزید کتنا وقت درکار ہوگا اور کون سی جدوجہت کرنی ہوگی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ثقافت کا جیسے سوہیل صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے ساری باتیں کی میں سیکنڈ کرتا ہوں ان کی باتوں کو ہمارے ہاں پہلے تو یہ ڈراما یہ فلم اس کو انڈسٹری ہی تسلیم نہیں کیا کسی زمانے میں نیفٹیک بنا تھا کچھ تھوڑی سی بہتری کی صورت ہوئی تو اسے بند کر دیا گیا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ثقافت سے ریلیٹڈ ہمارے ادارے ہیں وہاں جو صاحب اقتدار رکھے جاتے ہیں ان کو ثقافت جو ہماری غیتل ہے جو ہمارا کلچر ہے جو ہماری اقتدار ہیں جو ہماری سائیکی ہے اس سے ریلیٹڈ جب ہمارا سیکرپٹ ہوتا تھا تو دنیا میں ڈومینیٹ ہوتا خواب دیکھ رہے ہیں خواب خواب دنیا میں بڑی جلدی اور ایک سیکرڈ میں دیکھتے مجھے ردی بر اعتراض نہیں ترکی میری جان ہمارا اسلامی ملک اور پاکستان سے جس قدر وہ محبت اور ایفی لیٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں میری گزاری صرف اتنی ہے کہ پہلے تو ثقافت میں جو ہمارے عربادے اختیار رکھے جاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے ثقافت کو پرموٹ کرنا میرے ہاں پچھلی کئی دہائیوں سے جو بھی وہاں آتے ہیں صاحب اقتدار وہ دگہ تار اپنے چنور میں صرف اپنی پروجیکشن کرتے ہیں کہ ثقافت کی رکی بر کوئی ایسی کوئی مثال دے دے اگر ہے تو میں مان لوں گا اسے ہمیں میرے ملک میں بے سمار لکھنے والے ہیں خلیل و روان قبر ہے ہمارے ہاتھ اس نے جتنے جو ہمیں لکھے ہیں سب نے ریٹنگ کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو کیا وہ کم تھی امجد اسلام امجد صاحب ہے اس کا ندیم سید ہے حسینہ موین ہے مارا احمد ہے وہ آمنہ مختی ہے شمار نئے اور پرانے چپ کر ہمارے ہاں فیزیکل امپلیمنٹ نہیں ہے ہم صرف دوسروں کے اس گمک سے اس کو ایک پروجیکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں ہماری حکومت کو اس شعبے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے یہاں اس کے بربادیاں کیوں ہوئی ساری کس نے اجازتیں نہیں تھیٹر برباد ہو گیا ہماری فلم انڈسٹری برباد ہو گیا کیسے ہو گئی کون تھا جس نے ان کو اجازت دی یہ سارے کرنے کی گھش بیٹھی آتے ہیں آتے ہیں دینار سرک کی چمک جو ہے وہ اس پہ کچھ دماغ ان کے ماؤک کر دیتی سارا کچھ ہوتا چلا جاتا ہے یہ سارا کچھ ہم کر سکتے بڑی اچھی بات کی سب نے اگر برابری کی سطح پر اچھی بات ہے ابھی ابھی ابتدا ہے تو اللہ کرے التہا تک بھی ہم جائیں راشد سب بات یہ ہے ابتدا ہے ابتدا بھی ان کی جانب سے کی گئی ہے ہماری جانب سے نہیں نہ کی گئی اگر پرڈکشن پاکستان کی انڈسٹری ایک بہت بڑی ہے اگر پیسہ لگائیں گے تو اس کا ریٹن بھی آئے گا بہت اچھا ہے تین مہینے کے بعد پنچ کرتے اور سمسٹر ہو گیا اور اگلے دھائی لاکھ کی فیس جو ہے اس کے انتظام میں لگ جائے آپ کو میرا دین وہ عمل ہے زبانی جمع خرچ یا کیمکس یا ٹائم بینگ ریٹنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ ایک پسل سل ہے آپ کو جو ایکٹ میں کر نہیں رہا اس کا ریئیٹ ایکش پیکٹ کیے بیٹھ ہوں اس پلیلیٹ پہ رب نے دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی جو ایکٹ کر رہا اس کا ریئیٹ کیا ہے یہ جب تک ایکٹ کروں گا نہیں اس کے ریئیٹ کا خواہ دیکھ رہا ہوں یہ صرف خواہ بھی ہے وہ اس کی فیزیکل ایمپلیمٹس نہیں ہے تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے ہمارے عرباد اختیار جو آکھے اب پچھلی حکومت میں آگ کہیں کوئی کوئی ایسا جسر بتا دیں جس میں عوام کے مسائل ہیں وہ میری پارلی ملکم ان کے آپ ابھی تک عوام کے مسائل اجاگر نہیں ہو سکے ہم نے ایک نئی دنیا بس لی ان ڈرام کے ان درانہ صاحب سویل صاحب میں یہ کہوں گا کہ ہم کیوں نہیں ایسے ڈرام بناتے بہت چار رہے ہیں تو سویل صاحب ہم ایسے ڈرام کیوں نہیں بناتے جس میں ہماری پاکستان کس طرح بنا ہم مسلمانوں نے کیا کیا جد و جہد کی ہم اس طرح کے ڈرام کیوں نہیں اب مزید بنا رہے ہیں مزید پہلے کچھ بنے ہیں مزید کیوں نہیں بنا رہے ہیں کہ جو ترکی بنا رہے ہیں ہماری بھی تو ایک حیثیت ہے ہماری بھی تو ایک ہسٹری ہے کیسے ڈرام نہیں بننے چاہیے چاہیے بلکل بننے چاہیے اور انشاءاللہ اب میرے میرے حساب سے کہ جب حکومت ہوا اس طرف انہوں نے خیال کیا ہے تو اب وہ یہ بھی خیال کریں گے کہ پہلی بات تو یہ کہ دراما انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو ریکنائز کرنا شروع کر دیں اور بغیر گورنمنٹ کے سپورٹ کے اتنے بڑے درامے نہیں بن سکتے تو امشور پی ٹی وی نے جب پی ٹی وی اپنے عروس میں تھا مجھے یاد ہے کہ بہت ہسٹوریکل پلے بنے اس وقت آخری چٹان میرے خیال ہے اس طرح کہ بہت درامے بنے ہیں اور اب جب حکومت اس طرف انٹرسٹ لینا شروع کرے گی تو انشاءاللہ ہمارے اچھے ڈرامے بنائیں ہمیں ہمیں ہمارے جو ہجائتکار ہیں رائٹر ہیں ہمارے ایکٹر ہیں وہ دنیا کے کسی بھی سے مقابلہ کر سکتے تو انشاءاللہ امید رکھنی ہے اور انشاءاللہ ہم بھی اچھے ڈرامے جب ہم اچھے ڈرامے بنا سکتے دوسرے سوشل ڈرامے سوشل جو ہمارا پرابلمز ہیں تو لہذا انشاءاللہ ہسٹوریکل بھی بنائیں بہتری کی امید ہمیں رکھنی چاہیے جوید شک ساتھی رہی گا سوہیل احمد صاحب رانہ صاحب کے اسی سوال پہ آپ کیا موقف رکھتے ہیں کیا جی رانہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ابھی تک جو ڈرامے بنائے گئے ہماری تاریخ پہلے بیان کی گئی پچھلی ایک دہائی سے اس طرح کے ڈرامے نہیں بن رہے جس طرح ماضی میں بنتے تھے کیا آنے والے وقت میں ایسے ڈرامے نہیں بننے چاہیے جس میں ہماری تاریخ بیان کی جائے ملک کو کس طرح حاصل کیا اب تک کس طرح کی جد و جہد کا سامنا رہا اور سیل صاحب ساتھ یہ اضافہ کر لیجئے گا کہ وقت تھا آپ نے ایک ڈراما بنائیا مجھے یاد بڑا مزائے گا وہ قرآن پاک ایک آیت کے حوالے سے تھا اس پورا ڈراما چلا اب نہ سٹیج جائے تو پیچھے بچے جو ہیں وہ گھر کی حالت خراب کر دیتے ہیں میں دس ایگری کرتا ہوں جوید شیخ صاحب کی اس بات سے کہ اب یہ شروع ہو جائے گا اور یہ اس لیے ہم لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم مران خان نے اس کی اجازت دی بلکل ایسی بات نہیں میں ان سے یہ کہوں گا کیا سب سے پہلا کام کرنے والا وزیر اعظم کے لئے ترکی کا ڈراما یہاں چلانا تھا کیا یہاں اپنے دھر کی حالت ان کی بہت اچھی تھی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں چاریس سال سے یہی میں بھی کام کر رہا ہوں شیخ میں نے یہ ساری میٹنگ اٹینڈ کی ہوئی ہے سارا کچھ دیکھ ہو ہے یہ صرف وہ کھا پیا کچھ نہیں گلاس سوڑا بارانے والا حساب ہے یہ کبھی بھی کسی نے ثقافت کے لئے نہیں کچھ کیا میں اتنا ہی پوچھتا ہوں ان سے کہ یہ اتنا بڑا ڈیزاستر چل رہا ہے تو کیا وزیرا عظم صاحب کو وہ فنکار نظر آئے ہیں جو آپ سڑکوں کے اوپر بھیک مانگ رہے ہیں یہ مجھے آج لہور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ پرسنل پرائیویٹ طور پر کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کسی نے کوئی اس طرح نہیں پوچھا دی کیا حالت ہے یہ بڑی دیان دینے والی باتیں ہیں میں تو صرف اتنا ارز کرنا چاہ رہا ہوں بلکل وزیرا عظم صاحب یہ چلوائیں ترکی کا ڈراما بھی انڈیا کا بھی چلوائیں سارا کچھ چلوائیں یہ بڑی اچھی بات ہے جو شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوگا ادھر والے بھی ادھر چلیں گے ادھر والے ادھر چلتے ہیں چینلز پہ ابھی تک ایک ڈراما چلا تھا انڈیا میں جو چلا پہلا ڈراما اس کا نام تھا میرا اور نمان اجاز کا ڈراما تھا کاشیب نصار صاحب اس میں دریکٹر سے اور وہ ادھر سے بند کر دیا گیا تھا اس جاج کے طور اس بند کر دیا تھا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ کریں ضرور کریں سارے ملکوں کے ڈرامے لے ہیں یہاں پہ مگر پھر ان کے ساتھ ایسا کو باشن ہونا چاہیئے ایسی کو برابری کی سطح پہ بات ہو چاہیئے کہ ہمارے جامے بھی اتر جائیں جب باہر سے جامے لاکھ آپ چلائیں گے تو یہاں پہ بوم آپ اپریٹر ہے یہاں پہ ٹرالی والا ہے یہاں پہ بیشیرے کام کرنے والے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جا شیخ صاحب تو جا کے دوسرے ملک میں کام کر رہے ہیں گے یا پھر پاکستان میں جو ان کے ساتھ سوڑ ڈیڑ سو کا کرو کام کر جائیں اور سب کودر سے پیسے دلائیں وہ ختم ہو جائیں گے اگر ہم صرف اس طرح کے کام کریں گے ہمیں اپنی پرڈکشن کو اپنی ثقافت کو ضرور دیکھنا چاہیے سب سے پہلے دیکھنا چاہیے یہ سب سے پہلا کرنے والا کام تھا جو ابھی نہیں کسی نے کیا میں بھی بہتری کی امید رکھتا ہوں بہتری کی امید رکھنی چاہیے حکومت وقت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے فنکاروں کے ساتھ کیا کیا ہم ککشی کی حالت میں چھوڑ دیا ان کے آخری ایام بدترین گزرے ہم نے صرف وعدے اور دعوے کیے ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنی فلم انڈسٹری اور ڈراما انڈسٹری کو مضبوط کریں گے لیکن صرف اعلان کیا اور حقیقت میں زمینی حقائق ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتے ٹھیک ہے آپ ڈرامے چلائیے ان کو پذیرائی ملے آپ پیسہ بھی کمائیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے اندر کی فلم انڈسٹری اور ڈراما انڈسٹری پر دھیان دیجئے وہاں بھی ثقافت کو پروان چڑھائیے تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کے ذہن جو ہے وہ ہماری ثقافت کے نقصے بھرے رہے بہت شکریہ سید نور صاحب اور جوید شیخ صاحب راشد محمود صاحب اور سوہیل احمد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر ایشیوز پر بات کریں گے ایک شارٹ پریک کے بعد ناظرین پاکستانی فوجیوں اور چینی فوجیوں کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کے درگت بننے کے بعد اب بھارتی عوام بھی اپنے فوجیوں پر پتھر برسانے لگی ہے اس حوالے سے ایک وڈیو سامنے آئی ہے یہ پہلے وہ دیکھتا بھارتی فوجیوں کی گاڑیوں پر عوام پتھراؤ کر رہی ہے اور بھارتی فوجی گاڑیاں لے کر بھاگ گئے ہیں رانہ صاحب یہ معاملہ ہے کہ آپ تو بغاوت کسی نہج پہنچ چکی ہے بلکل اسی طرح ہوا یہ کہ جب پاکستان پر انہوں نے چھپا دیتی تھی پھر آہستہ جب یہ سوشل میڈیا چیزیں پھیلنا شروعی جب لوگوں کو پتا چلنا شروعا کہ ان کے پیارے تو دنیا میں نہیں رہے ایسے ان کے بارتی فوجی جو جہنم وصل ہو گئے ان کی لاشے بھی جب ان کے گروہ تک نہ پہنچ سکی جب ان کے مطلق انہی کے آپس پہ ساتھیوں نے بتانا شروع کیا کہ وہ تو مر چکے ہیں وہ تو پاکستان کی طرف سے جب جوابی وار ہوا تو اس پہ وہ ختم ہو گئے انتنی چونکیاں دباہ ہو گئے تو اس وقت عوام نے ہلکہ الکہ پروٹیس شروع کیا لیکن اب جب پاکستان اور انڈیا میڈیا پر انٹرنی میڈیا پر چلا کہ بارت کے اندر آپ ایک نئی آگ لگ گئی ہے وہ آگ کیا ہے کہ وہ بارتی فوج جس کے خلاف پہلے ہی نفرت تھی اب بارتی فوج کی گاریاں جہاں سے گزرتی ہیں بارتی فوج کی گاریوں پر پھول نہیں پرسائے جا رہے بارتی فوجیوں کے حق میں نعرے نہیں لگ بلکہ عام بارتی عوام پتھر مار رہی ہے پتھراؤ کر رہی ہے ہماری فٹیج میں آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ بارت چھوٹے چھوٹے بچے برے امی یہ کشمیر کا علاقہ نہیں ہے یہ کہا جائے کہ یہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوان بارتی گاریوں پر پتھراؤ گاری نہیں یہ بارت کا اپنا علاقہ ہے وہ بارت کا وہ علاقہ جسے بارت سمجھے گبرہ ہمارے اپنے گار ہیں وہاں پر پتھراؤ ہو رہے ہیں گلی گلی محلے اور یہاں تک ہو گیا ہے کہ وہ بارتی چونکیاں بارتی پوستے جہاں پر بارتی فوجی ہم سے کرے سوچ بچار میں ہی ہے پتہ نہیں بچ پائیں گے ناظرین آکے پڑھتے ہیں رانہ صاحب آج مخبر نے سٹوری کیا دی ہے لیکن آج کی سٹوری یہ ہے اور یہ اتنی کنفرم بات ہے ہم نے پہلے کہا آج مریم نواز نے چار ملاقات کی اور مریم نواز وہ اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے متحرک ہو گئی میرے مخبر کی رپورٹ کے مطابق یہ مریم اور انگزیب جو آئی ہیں یہ جو متحرک ہوئی ہیں ساتھ اور یہ جو لاہور میں آج اور کل دو دن میں کچھ عید ملنے کے بہانے رائیویڈ میں کچھ لوگ گئے ہیں وہ عید کا ایک بہانہ تھا یہ عید ملنے جا رہے ہیں یا عید کے بعد کوئی دن تھا اس میں ملنے جا رہے ہیں اور میرے مخبر کی رپورٹ کے مطابق آئندہ بہتر گھنٹوں میں مریم نواز جو ہے ان کی تین اور بری ملاقات ہیں اور یہ تین اور بری ملاقات میں ایک سابق وزیر اطلاعات ہوں گے جو ان کے مشیر خاص بھی ہیں جو ان کے حوالے سے آپ کو بتا بہت چیزیں بھی سامنے ہیں اور ساتھ دو ایسے افراد ہوں گے جن کا مسلم لیگ نون سے تلق نہیں ہے بلکہ ان کے اطلق میاں نواز شریف کے ذاتی دوستوں میں سے بھی ہیں اور ان اس ٹیم سے ہے جس ٹیم نے میاں نواز شریف کے لیے بہت بڑا شباز شریف شریف کی ٹیم بھی ایکٹیو ہونے لگی ہے اب شباز شریف ورس مریم نواز بظاہر تو سامنے نہیں آئیں گے لیکن شباز شریف کی بھی ایک ٹیم موجود ہے وہ ٹیم بھی ایکٹیو ہوگی لیکن مریم نواز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ موسیقی موسیقی